بیہار نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائب دوستو آج ہو چکا ہے پچیس جولائی دوہجاٹ چوبیس تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے لئے ایک جلوڑی سوچنا ہے سوچنا یہ ہے کہ کے ڈی بی لائب کا ایپ آ چکا ہے آپ کے ڈی بی لائب ایپ کے مادم سے پڑے بیہار کے خبروں کو دیکھ سکتے ہیں کے ڈی بی لائب ایپ میں بیہار کے کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیمے دیا جاتا ہے اس ایپ کو انشٹال کرنے کے لئے پلی سٹوڑ میں جائیے سیٹس کیجئے کے ڈی بی لائب آ جائے گا اس کو انشٹال کیجئے اور پڑے بیہار کے خبروں کو دیئے تو چلی چلتے ہیں آج کی خبروں کی اور دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ اب پیپر لیک معاملے پر کٹھور کارروائی ہوگی جی ہاں آپ کو بتا دوں کہ اگر بیہار میں کسی بھی پرکشہ میں پیپر لیک ہو جاتا ہے تو اس میں کافی زیادہ بھاری بھرکم جرمانہ نقصان اٹھانا پر سکتا ہے پیپر لیک کرنے والوں کو آپ کو بتا دوں کہ اس کو لے کر یہ کل بل پیس کیا گیا تھا اور یہ بل پاس بھی ہو گیا ہے اب پیپر لیک کے معاملے میں دوستی پہ جانے والوں کو دس سال کی قید کی سجا کے ساتھ ساتھ ایک کروڑ اوپے تک جرمانہ بھرنا پڑے گا جہاں اگر کوئی بھی ویکتی پیپر لیک کرتا ہو تو اس کو دس سال کی سجا تو ملے گی ملے گی ساتھ ساتھ ایک کروڑ اوپے تک اس کو جرمانہ بھرنا پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ بیہار سرکار کی اور سے بیہار لوگ پرکشہ ودھیک پیس کرتے ہوئے سنسدیکار منطری ویجے چودھر نے کہا کہ سرکاری نوکڑیاں سمیت دوسری پیڑکشہ میں گربری کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں پیپر لیک جیسے اپرات کو لے کر کے پہلے کوئی بھی بڑا کانو نہیں تھا جیسے سجا بھی کم تھی اور اس کا انوپالان نہیں ہو رہا تھا جیسے میں اب کوئی بھی پیپر لیک کرتا ہے تو اس کو دس لاکھ روپے جرمانہ دینا پڑے گا ایسے میں اب کوئی اگر پیپر لیک کرتا ہے تو اس کو دس سال کی سزا ہوگی اور ایک کروڑوں پہ جرمانہ بھرنا پڑے گا جہیے بہت بڑی جرمان کی راسی ہوگی دوستو بیہار بیدان سبا مونسون سترے چل رہا ہے اور اس سترے میں لگتار ہنگا میں سمسننے کو مل رہے ہیں کل بھی بھاری بوال ہوا جہاں کل بیدان سبا سترے کے دوران مکہ منترے نتیس کمار بیپخش پر بھڑک گئے انہوں نے بیپخش کو جم کر کے سنایا یہی نے سی ایم نتیس کمار نے اس دوران آر جری کی محلہ بیدھائک کو بھی خوب سنایا انہوں نے آر جری کی ایک محلہ بیدھائک پر بھڑکتے ہوئے کہا کہ ارے ارے تم تو محلہ ہو تم جانتی ہو کیا کچھ جہاں آپ کو ادا دے کہ مسوری کی راجت بیدھائک ریخہ دیوی کو سخت نصیحت دیتے ہوئے سی ایم نتیس کمار نے کہا کہ ارے محلہ ہو تم کچھ جانتی ہو کہاں سے آتے ہو کچھ جانکاری ہے تمہیں ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے دوہجار پانس کے بعد محلہ کو ہم نے آگے بڑھایا ہے یہ کہنا ہے سی ایم نتیس کمار کا وہیں اب سی ایم نتیس کمار کے اس بیان پر پورو مکہ منتری رابری دیوی نے سخت پرتکڑیا دی ہے رابری دیوی نے مکہ منتری نتیس کمار کو خوب کھڑی کھوٹی سنا دیا انہوں نے کہا ہے کہ نتیس کمار محلہوں کا سممان نہیں کرتے ہیں سرور سے ان کا یہی عادت رہا ہے وہ ہمیشہ محلاؤں کی اپمان کرتے ہیں وہ اپنے گھر کی محلاؤں کا بھی سممان نہیں کرتے ہیں کئی گھرے لو معاملے ہیں جو کہ ہم لوگ جانتے ہیں محلہ کو کیا مان سممان دیتے ہیں سب کوئی جانتا ہے ایک بہت بڑی خبر سامنی آئی ہے سیوان سے جہاں پر پولیس نے پورو سانسد محمد صاحب الدین کے بیٹے وعسامہ صاحب کے گھر پر چھاپے ماری کی ہے بنگال پولیس نے ڈیکیٹی کی ایک آروپی کو تلاس کرتے ہوئے سیوان پہنچی اور پھر راستہ نے پولیس کی مدد سے اوسامہ کے گھر میں چھاپے ماری کر دی جب پولیس کی چھاپے ماری سے ہر کپ مچ گیا جانگاری کے مطابق پچھنے بنگال میں پچھلے دنوں ڈیکیٹی کی ایک واردات ہوئی تھی جب بنگال پولیس کو اس معاملے میں اہم انپوٹ ملے تھے جس کے بعد بنگال کی پولیس نے سیوان پولیس سے سمپرک سادھا اور چھاپے ماری کرنے پہنچ گئی جب بنگال پولیس کی ٹیم نے اوسامہ صاحب کے نئی قلعہ علاقے کے اشتت گھر کی تلاسی لی جب چھاپے ماری کے دوران اوسامہ صاحب کے گھر کے باہر بھاری سنکھیا میں پولیس بلت اینات کیا گیا تھا جب اس چھاپے ماری کو لے کر سمرتھکوں میں بھاری ناراضگی دیکھی جاری ہے جب چھاپے ماری کے دوران صاحب الدین کا بیٹا اوسامہ صاحب گھر پر ہی موجود تھا حالانکہ صاحب الدین کی پتنی ہینا صاحب اس وقت گھر میں موجود نہیں تھی صاحب الدین کے گھر ہوئی اس بھیزن چھاپے ماری کے بعد جلہ کا سیاسی پارا چرا ہوا ہے اب فیمس یوٹیوبر دھروپ راٹھی کی مسکلیں لگتار بڑھتی جاری ہے جہاں فیمس یوٹیوبر دھروپ راٹھی مسکلوں میں پھستے جارے ہیں جہاں دھروپ راٹھی پر دیار کیے گئے مانہانے کیس نے ان کی مشکلیں دن بہ دن برتی جاری ہے اب مانہانے کے معاملے میں دھروپ راٹھی کو سمن جاری کیا گیا ہے ان کے اوپر بھاج پانے تھا سوڑے سنخوا نے ایک یاچکہ دیار کی ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ دھروپ راٹھی نے انہیں ہنسک اور اپمان جنگ پرول کیا تھا جانکاری کے مطابق یہ معاملہ ساتھ جولائی کو شروع ہوا جب دھروپ راٹھی نے ایک یوٹیوب جنرل پر اپنا ایک ویڈیو ڈالا اور اس ویڈیو میں اپنا کیپشن دیا ہے کہ مائن ریپلائی ٹو گو دی یوٹیوبرز جہاں اس ٹیٹل کے ساتھ ایک ویڈیو پوسٹ کیا اپلوٹ کیا اس ویڈیو پر ممبے کے بھاج پا پروکتا نخوا نے آروپ لگایا ہے کہ دھروپ راٹھی نے انہیں ہنسک اور اپمان جنگ پرول کا حصہ بتایا ہے یہ آروپ بینا کسی ترک یا پھر کارن کے ہیں جہاں اس سے ان کی پرتشتہ کو ٹھیس پہنچی ہے اس کے بعد انہوں نے دھروپ راٹھی پر مانہنے کا معاملہ درج کرا دیا ہے وہیں پر نخوا نے دائر یاچکہ میں کہا کہ دھروپ راٹھی ایک اتدھیک اتیجک اور بھرکاؤ ویڈیو میں جو کی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر جنگل کی آگ کے طرح فیل گیا وعدے کے خلاف نرادھر دعوے کیے اس ویڈیو کی پیشے کپٹی ارادہ تھا اس کے علاوہ جاری کیے گئے ویڈیو میں دھروپ راٹھی کے لگائے گئے آروپوں کے چلتے نخوا کو بڑے پیمانے پر نندہ اور مجاک کا سامنے کرنا پر آ یاچکہ کرتا کی عورت سے آروپ لگائے گیا ہے کہ چالا کی اور دربھاؤ پورن طریقے سے تیار کیے گئے ویڈیو کی جرئے جان بجھ کر کے اس کی ایمانداری اور پرتشتہ کو دھومل کرنے کی کوسس کی گئی ہے آپ کو بتا دیں دھروپ راٹھی پر مانہانے کے معاملے کو لے کر کے سمن کا آدیس ساکیت کوٹ کی لیے خبر بیہار کے منگیر جلہ سے سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ منگیر کے جلہ دیکاری یعنی کی منگیر کے ڈی ایم اونیس کمار سنگھ بدھوار کو سکچک کی بھومی کا منجر آئے آپ کو بتا دیں کہ صدر پرکن کی کتل پور پنچائد استطمد بیدھالے رام سنگھ ٹولا پہنچے اور سکچک کی طرح ہی بچوں سے کئی سوال پوچھ ڈالے بچوں کے کلاس روم میں جا کر کے ان کی من کی بات کو جانا بچوں کے بیچ بیٹھ کر کے باتیں کی جیسے کہ آپ اپنے والسکرن پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ منگیر ڈی ایم صاحب کلاس روم میں ٹیبل پر رکھے چونک اٹھا لیا کچھ بچوں نے ڈی ایم صاحب کے سوالوں پر جواب بھی دیئے وہیں پڑھ ہندی کے سرل پرسنوں کا جواب نہیں ملنے پر ڈی ایم صاحب بھرک اٹھے دوستو بیہار کی انوخی شادی ان دنوں کافی چرچہ کا ویسے بنا ہوا ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ گیا جلے میں ستر سال کے بزرگ نے پچیس سال کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی یہ شادی دونوں کی رجا مندی سے ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دلہا بنا کلمہ الدین نورانی اور دلہن بنی ریشما پڑھویں اور پھر بارہ تھے گاؤں کے لوگ اور گواہ میڈیا بنی جہاں آمس پرکھن کے بیدہ گاؤں کے رہنے والے نورانی اور اسلام نگڑ کی رہنے والی ریشما نے اپنی مرجی سے دونوں شادی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ کلمہ الدین نورانی کی پتنی اس دنیا کو الویدہ کہہ گئی ہے جہاں جس کے بعد سے وہ اکیلے پر گئے تھے گھرے لوگ کام کرنے میں دکتیں ہو رہی تھی نورانی کے دو بچے بھی ہیں جہاں گاؤں کے لوگ بھی حیران رہ گئے جب ریشما کا نکاح نورانی کے ساتھ ہوا جب پورے ریتی ریواج کے ساتھ شادی ہوئی اور دونوں ہی شادی سے کافی زیادہ خوص نہ جرائے جب وہیں پر گاؤں میں یہ شادی چرچہ کا ویسے بنا ہوا ہے دادا نانا کی عمر میں شادی کرنے کی بات جس نے بھی سنی وہ حیران رہ گیا یہ شادی دونوں پریوار کی رجامندی سے ہوئی ہے جب کلمہ الدین نے شادی کے لیے ریشما کے پتا سے بات کی تھی اور پھر اپنے حالات بتائے تھی جس کے بعد شادی کی بات چلی تو پھر ریشما بھی راجی ہو گئی اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی دوستو پورو کے اندر منتری پسوپتی پارس نے بیہار میں چوکی دار دفع داری کے پاسوان سماج کو اسی پرتسط آرکشن دینے اور پھر بارے ستری مانگو کو لے کر کی منگلوار کو پتنا میں پاسوان ادھکار مارچ کے پرتسط کاریوں پر پتنا پولیس کی دورہ کیے گئے لاتھی چارج کی نندہ کی ہے انہوں نے شانتی پروک پرتسط کر رہے پاسوان سماج پر لاتھی چارج کو بہت ہی دوستو دب بتایا ہے اور پھر کہا ہے کہ چوکی داری اور پھر دفع داری پاسوان سماج کا پستینی کام رہا ہے جو کی انگریجوں کے جمانے سے چلتا آرہا ہے راج جب میں پہلے کسی چوکی دار یا پھر دفع دار کا نظر ہوتا تھا تو پھر ان کے پریجنوں کو ہی بحال کیا جاتا تھا جب بیہار میں چوکی دار اور دفع دار کے پد پر بحالی پاسوان جاتی کو ہی پرارتھ مکتہ دی جاتی تھی پسوپتی کمار پارس نے مکہ منترین نتیوز کمار سے یہ انروت کیا ہے کہ راج جب یعنی بیہار میں نئے نیم کے تحت اس پد پر بحالی نکالا گیا ہے جب اسے تتکال رت کر دیا جائے دوستو بیہار سرکار کا لیفٹ ایونگ ایکس لیٹر ویدھیک دوہجار چوبیس بیسان سبا میں پاس ہو گیا ہے جہاں بیل پاس ہونے کے بعد اب بیہار میں لیفٹ اور ایکس لیٹر لگانے کے لیے رجسٹریشن کرنا بہت ضروری ہوگا جائے اتنا ہی نہیں تھرڈ پارٹی کو بھی بیما کرانا آنیوارے کر دیا گیا ہے جہاں اس بیدھیک میں یعنی کہ اس بیل میں قانون کا علنگن کرنے والوں پر کارروہی اور جرمانے کا بھی پردھان ہے آپ کو بتا دے کہ بدوار کو بیدان سبا میں نیتیج سرکار کے اوڑجا اور یعوزنہ ایونگ وکاس منطری بیجندر پرساد یادب نے بیہار لیفٹ اونگ ایکس لیٹر بیدھیک دوہجاڑ چوبیس پیس کیا یا اس کے بعد اسے پارت کر دیا گیا بیدھیک پارت ہونے کے بعد اب بیہار میں لیفٹ اور ایکس لیٹر کیلئے رجسٹریشن جروری ہو جائے گا یا اس کے علاوہ تھرڈ پارٹی کو بھی بیما کروانا ہوگا بیس سال بعد لیفٹ اور ایکس لیٹر کو پھر سے بدلنا ہوگا اس قانون کو ناماننے والوں کے خلاف تین مہنوں کی سجا اور پھر پچاس ہزار جرمانا یا پھر دونوں کا ڈنڈ دیا جا سکتا ہے دوستو بیہار کی نیتی سرکار آواز یا اوزنہ کا پھر سے سروے کرائے گی اس سے چھوٹے ہوئے گڑیبوں کو پکا مکان مل سکے گا دراصل گرامین وکاس منطری شرون کمار نے کہا کہ گڑیبوں کا مکان بنانے کو پھر سے سروے ہوگا یا اس کے لیے کیندھے سرکار کو پتر بھیجا گیا ہے سروے کے بعد جیسے ہی سوچی تیار ہوگی راج میں چھوٹے ہوئے گڑیبوں کو پکا مکان بنایا جائے گا جہاں سرکار سبھی اپورن آوازوں کو پورن کرانے کے لیے سنکل پتھے جہاں بیہار بیدان سبا کے منسون سترہ کے تیسرے دن بدوہار کو بیجا کمار خیم کا کے آتما سوچت پرشن کے جواب گرامین وکاس منطری شرون کمار نے کہا کہ مکہ منطری گرام آواز یا اوزنہ کے تحت خبر بیہار کے بیگو سرائے سے سامنے آئی ہے آپ کو بتا دو کہ بیگو سرائے میں جلستر بڑھنے سے لوگ دہست میں ہیں جہاں آپ کو بتا دو کہ آپ گرامین دوسرے جگہ گھر دوار چھوڑ کر کے جانے پر مضبور ہو گئے ہیں پورا معاملہ ہم آپ کو اس کی بارے میں بتائیں گے آپ کو بتا دو کہ بیہار کے کئی جلو میں بار کا خطرہ لگتار دیکھنے کو مل رہا ہے اس بار کے کارن لوگ لگتار تراہیمام ہو رہے ہیں یا اسی کڑی میں بیگو سرائے میں بھی لگتار گنگا کا جلستر بڑھنے کے بعد بار کا خطرہ لوگوں کی بیچ منڈ رہنے لگا ہے وہی پر گنگا کا جلستر بڑھنے کے بعد لوگ سرکشی جگہ پر جانے کو مضبور ہیں گنگا کا جلستر بڑھنے کے بعد فصلے بھی پوری طریقے سے ڈوب چکی ہے ایسے میں کسانوں کی بیچ کافی دینیں استطیح ہو گئی ہے جانکڑے کے مطابق بیگو سرائے کے مٹیہانی پرکن کے سیما گاؤں گنگا گھاٹ کا جلستر کافی بڑھنے لگا ہے اس کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں تصویروں کے مطابق گنگا کے جلستر میں پانے کی بروتری ہونے کے بعد لوگ پریشان ہو رہے ہیں جب گنگا کا جلستر بڑھنے کے بعد لوگ کافی جارہا ڈڑے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں پر لوگوں نے بتایا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے گنگا کا جلستر آچانک بڑھ گیا ہے جسے جو لوگ باندھ کے نیچے رہ رہے تھے وہ اب دوسری جگہ پر جانے کو مضبور ہو گیا ہے بیہار میں اپرادی بے خوف ہو کر کے اپراد کی گھٹناوں کو انجام دینے ہیں پھر سے ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جس کو سن کر کے آپ بھی حیران رہ جائیں بیہار میں لوٹ کی پھر بڑی واردات کو انجام دیا گیا ہے اپرادیوں دورا بیہار میں دن دہارے آٹھ لاکھ روپے کی لوٹ ہوئی ہے جب بے خوف اپرادیوں نے سی ایس پی سنچالک کو بندوق کے بل پر آٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے ہیں جب بیہار میں بے خوف اپرادیوں کا ٹان ڈبل بدستور جاری ہے بے لگام اپرادیوں نے ایک بار پھر سے پولیس کو خلی چنوٹی دیتے ہوئے لوٹ کی بڑی واردات کو انجام دیا ہے اور سی ایس پی سنچالک کو گولی مار کر کے آٹھ لاکھ روپے لوٹ لیے ہیں لوٹ کی یہ بڑی گھٹنا موتی ہاری کے نگر تھانا چھتر کے دیو وارہ بابا چوک کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سی ایس پی سنچالک فلپکارٹ آفیس سے اپنے سی ایس پی میں روپے جمع کرنے جا رہا تھا تب ہی گھات لگائے اپرادیوں نے بدماسوں نے انہیں گھیر کر کے گولی مار دیا اور پھر آٹھ لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے اس واردات کی جانکاری ملتے ہی جلے کے پولیس کپتان کے ساتھ ساتھ آستانے لوگ موقع پر پہنچے پولیس آستانے پہنچے اور پورے معاملے کی شانبین میں جھڑ گئی ہے دوستو مکھے منترین نیتریس کمار چوبیس جولائے کو یعنی کہ کل بیدھان سباہ میں آر جلی کی محلہ بیدھائک کو کافی زیادہ فٹکار لگائے تھا اور کہا تھا کہ ارے تم تو محلہ ہو تمہیں کچھ پتا ہے تم جانتی ہو کیا کسی بھی اس کے بارے میں کچھ اب اس کو لے کر کے محلہ بیدھائک جس کو یہ فٹکار لگائے تھا یا آپ کو بتا دوں کہ آر جلی بیدھائک ریخہ دیوی کا پرتکڑیا سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم نیتریس کمار نے میرا ہی نہیں بلکہ سبی محلاؤں کا اپمان کیا ہے یا ان کے بیان سے ہم کافی زیادہ آہا تھے انہوں نے آگے کہا کہ نیتریس کمار کو ان کے بیان پر صدن میں کھید وقت کرنا چاہیے میں دلیت ہوں اپنے بیان سے انہوں نے ایک دلیت محلہ کا اپمان کیا ہے نیتریس کمار کو اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے سی ایم نیتریس کمار کے بیان پر ریخہ دیوی نے کہا ہے کہ ہمیں بسواس ہی نہیں تھا کہ مکہ منتری صدن میں ہم پر ایسی بھاسا کا استعمال کریں گے آپ کو بتا دوں کہ سی ایم نیتریس کمار نے بدھوار کو صدن میں آر جلی کی محلہ بیدھائک ریخہ دیوی پر بھڑکتے ہوئے کہا تھا کہ اڑے تم تو مہلا ہو تمہیں کچھ پتا ہے آتا ہے کیا جو تم بول رہی ہو کہاں سے آگئی تم اب سی ایم نیتریس کمار کے اس بیان پر آر جلی کی انہیں نیتہ بھی مکہ منتری نیتریس کمار پر حملہ بول رہے ہیں بیہار میں ساون کا مہنہ شروع ہوتے ہی لوگوں کو گڑمی بھیچن گڑمی سے رہت ملنے شروع ہو گئی ہے سیمانچل مطلانچلہ اور پٹنا سہت بیہار کے انہ شروع میں کل ہلکی اور مدھم درجے کی باریس ہوئی اس کے بعد تاپمان میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی جب موسم بیبھاگ کے انہ سار ساون میں باریس کا سلسلہ اب آگے بھی جاری رہے گا موسم بگیان کے انہ سار پچیس آج پچیس اور چھبیس جولائے تک باریس کا ایلو الڈ جاری کیا ہے جہاں اس دوران کئی سہروں میں ہلکے سے مدھم درجے کی باریس ہونے کے سمبھاونا جاتا ہی ہے جب موسم بیبھاگ نے چوبیس گھنٹے میں بیہار کے پٹنا آرہ بکسر اور بھاگلپور سمیت چوبیس جلوں میں باریس کو لے گر کی ایلو الڈ جاری کر دیا ہے موسم بیبھاگ کے انہ سار آج پچیس جولائے کو پوروی چمپران پچیمی چمپران گوپالگن سیوان سارن پٹنا آرہ بکسر اروال ساسرام اور انگباد گیا جہانباد نالندہ اور نوادہ میں باریس کا پروانمان جاری کیا ہے دوستو بیہار بیدان سوا مونسون سترے کی بیچ بیہار بھاچپا کے طرف سے پارٹے کے بیدھائکوں کی ایک روٹین بیٹھک بلائے گئی اس بیٹھک میں سبھی بیدھائکوں اپنی سمسیہ کے بارے میں بتانے کو کہا گیا اس کے بعد ایک اکر کے سبھی بیدھائکوں نے پارٹے کے اوڑش ٹرکاریوں کے سامنے اپنی سکایت رکھا یا اس دوران پارٹے کے بیہار پرتے صدق شسمرات چودر سمیت بیہار کے پربھاری اور پھر صح پربھاری بھی موجود تھے جہاں سب سے بڑی بات یہ رہی کہ اس بیٹھک میں عمومن بیدھائکوں نے راج میں اپسر شاہی حاوی ہونے کا براہ حوالہ دیا ہے اس بیٹھک میں بیہار سرکار میں منتری رہے اور ورطمان میں بھاچپا کے بیدھائک جیویس مصران بیہار کے پتھ نرمان بیبھاک کے اپر مکہ سشیب پرتے عمرت کے ویرود شکایت کی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی باتوں کو لے کر کے ان کے پاس جاتا ہوں یا پھر سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں جیائیسے میں یدی کوئی بھی افسر ہماری باتوں کو نہیں سنے گا تو پھر ہم جنتا کی سمسیہ کا تنیوارن کیسے کریں گے اس کے بعد سمرات چودری نے انہیں ہر سمبھب مدد کرنے کی بات کئی ہے اور اس بات کو سی امنیتیس کمار کی سامنے بھی رکھنے کا بھڑوسہ دیا ہے وہی پر صاحب گنز کے بیدھائک راجو سنگھ نے کہا کہ مجھے پرپور کیے ایس ایس پی راکیس کمار ہماری بات نہیں سنتے ہیں جب بھی ہماری جنتاں ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی کام میں بیجی ہونے کی بات کہہ کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں لہٰذا وہاں چھوٹے ادھیکاریوں کی منمانی بر گئی ہے جیہاں ایسے میں لوگوں کی سمسیاں بڑھتی جا رہی ہے اس کے بعد سمرات چودری نے اس معاملے میں ترنت ایکشن کی بات کئی ہے یعنی کہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بیہار میں افسر ساہی کس قدر حاوی ہے جب افسر ویدھائک اور یمپی کی ہی نہیں سنتے ہیں جن پرت ندھی کی نہیں سنتے ہیں تو پھر عام لوگوں کے ساتھ کیا ویہوار کیا جاتا ہوگا عام لوگوں کی کیا سنتے ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں بیہار میں افسر ساہی یہ تو بہت پہلے سے کافی زیادہ نامی گرامی حاوی رہی ہے یعنی کہ افسر شاہی کو لے کر پورے دیس میں چرچہ ہے بیہار خاص ستہ بدل گئے ہیں لیکن حالات وہی ہے جس کو لے کر اب بی جے پی کے بیدھائک بھی افسر ساہی سے پریشان ہیں تو ایسے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے جب بیدھائک یمپی ہی افسر سے پریشان ہوں گے یعنی کہ بیدھائک یمپی کا افسر کام نہیں کریں گے تو پھر عام جنتہ کا کیا کرتا ہوگا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسے یہاں کی لوگ کس قدر افسر سے پریشان ہوتے ہوں گے افسر ساہی سے دوستو جن سراج کے سستا پک پرسانت کی سور کا ماننا ہے کہ بیہار کے لوگوں کو سب سے پہلے ان لوگوں سے پیچھا شرانا ہوگا جنہوں نے بیہار کو پچھلے کچھ سال میں گرت میں پہنچا دیا ہے پرسانت کی سور نے کہا ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ پر کیسے بھرسا کریں میں کہتا ہوں کہ مجھ پر مت کرو پر جو پہلے سے ٹھک رہا ہے اس پر کیوں یقین کرتے ہو پھر یہ تو بتا دو چنابیر انیتیکار پرسانت کی سور نے کہا کہ ایک آدمی ٹھک بھی ہو سکتا ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتا ہے یا اس کے ٹھیک ہونے کی پچاس پرتسط سمبھاونا تھی جبکہ دوسرا سو پرتسط بھرشت ہے پرسانت کی سور نے سوال اٹھایا ہے کہ آپ دونوں میں سے کس کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں جن نیتاؤں نے بیہار کو گرت میں ڈال دیا ہے پہلے ان سے تو پیڑ چھوڑا لو یا جن سبھا کے دوران پرسانت کی سور نے کہا کہ کوئی جبردستی نہیں ہے آپ کو جو اچھا لگے آپ اسے چنیں مگر پہلے بیہار کو گرت میں ڈالنے والے نیتاؤں سے اپنا پیچھا تو چھوڑائیے پرسانت کی سور نے جوڑ دگر کے کہا ہے کہ کچھ کرنے کا افسر ملا ہے تو ہم کریں آپ کریں یا پھر کوئی اور کریں آج کریں یا پھر بعد میں کریں پر کرنا کسی نہ کسی بیہاری کو ہی پڑے گا ادھاران سے سمجھاتے ہوئے پرسانت کی سور نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی بھی کتنا بھی بڑے دل کا ہو تامل نادو چھوڑ کر کے ہوئے بیہار کو سدھارنے کے لئے نہیں آئے گا پرسانت کی سور نے آگے یہ بھی کہا کہ اگر تامل نادو کرنا ٹکے پھر پنجاب سے کوئی بھی بیہار سدھارنے کے لئے آئے گا آئے گا بھی تب بیہار کی جنتہ اسے سوکار نہیں کرے گی دوستو بیہار کو بار سے بچانے کے لئے کیندر سرکار نے پہل کی ہے آپ کو بتا دے کہ کیندر بزٹ میں اتر بیہار کو بار کی سمجھا سے نجات پانے کے لئے کوسی اوگ سیمانچن چھتر کے لوگوں کو بار کی سمجھا سے نجات ملے گی سناتی کسانوں کو سیچائی کا پانی بھی مل سکے گا جب کوسی میشی ندی جوڑ یا اوزنا کے لئے بیہار بیتے ایک دشک سے پڑیاس کرتا رہا ہے جب پٹنا میں کچھ مہنے پہلے ہوئی پوروی چھتری پڑیشت کی بیٹک میں تتکالین جل سنسدی منتری سنجے جھانے کیندرے گرے منتری امیسہ کے سامنے کوسی میں ہائی ڈیم بنانے اور پھر کوسی میچی کا معاملہ اٹھایا تھا جہاں سنجے جھانے حالی میں ویتے منتری اندرملا 17 من سے بھی ملکات کر کے اس بارے میں چرچہ کی تھی اس کے بعد دونوں ویدیس منتری یا سجائے سنکر کے پاس گئے اور پھر اسی دن شام میں ہوئی ایک بیٹک میں اچستری کمیٹی کا گھٹن کیا گیا کمیٹی کے سدے سے انہیں بیہار آکر کے بار کی اس تیتے کا اولکن کیا اور پھر اس کے سمادھان پر چرچہ کی جب کوسی ندی کو بیہار کا شو کیا پھر بیہار کا بھیشاب بھی کہا جاتا ہے جب نیپال میں ہمالے سے نکلنے کے بعد یہ ندی بیہار میں بھیم نگر کے راستے بھارت میں پرویس کرتی ہے جب منسون کے سمیں نیپال میں بھاری بارس ہونے کے بعد لاکھوں کیسے پانی اس ندی سے بہہ کر کے بھارت آتا ہے ججس سے اتر بیہار میں بار کی اس تیتے اتر پر نہ ہو جاتی ہے اتر بیہار میں بار پر نینترن پانے کے لئے کوسی ندی کا پانی میشی ندی میں چھوڑے جانے کی پڑی اوزناؤں پر کام کیا جائے گا جب میشی مہانندہ کی ساہیک ندی ہے اور یہ بھی نیپال سے نکل کر کے کشنگنج سے بھارت میں پرویس کرتی ہے کوسی میشی لنگ پڑی اوزناؤں کے تحت 76 کلومیٹر لمبا چینل بنایا جائے گا اس کے جریعے کوسی ندی کی ایلاوہ پانے کو مہانندہ بیسن تک بھی لے جائے جائے گا اور وہاں پر میشی ندی میں چھوڑ دیا جائے گا کوسی میشی لنگ بننے سے سپول سہرسہ مدوبونی کھگڑیا اور کٹھیار جلے کو بار سے رہت ملے گی جس کے ساتھ ہی دو لاکھ چودہ ہزار ہیکٹیئر کھیترے میں سیچائے کی سویدہ بھی اپ لبد ہوگی دوستو بیہار بی جی پی پردست صدق سمرات چودہ نے کہا کہ پردان منتری نردر موڈی نے بیہار جیسے گریب راجے کو اپنا بھرپور سا یوگ دیا ہے جب جب کیندر میں ینڈی کی سرکار بنی ہے بیہار کو بسیس سہتہ دی ہے جب کونگریس پاٹھے وکاس ویرودی ہے کونگریس نے وکاس کیا ہوتا تو پھر دوسری پاٹھے کو سوچنا بھی نہیں پڑتا آجادی کے 75 سال ہو گئے اور 55 سال تک ان کی سرکار رہی ان لوگوں نے دیش کے وکاس کے لئے کوئی بھی کارے نہیں کیا ہے جب بیہار کے لئے کچھ بھی نہیں سوچا ہے جب بیہار میں جب آرجری کی سرکار تھی تو اس میں واجپائی کی سرکار نے چار ہجار کروڑ پر دیئے تھے جلیکن اسے خرچ نہیں کیا جب بعد میں ینڈی کی سرکار نے راشی خرچ کی انہوں نے آگے کہا ہے کہ آج بیہار بیدان سبا میں کئی مہتپورن و بدہک پاس ہوئے لیکن آرجری کے لوگ صدن سے باہر رہے یہ وکاس ویرودی ہے جہاں اپرات کو سنڈرکشن دینے والے لوگ ہیں کہ اندرین بیہار کو وسیس آرثک ساہتہ دی ہے نیپال کے ساتھ مل کر کے ڈیم بنانے کی پہل کی جاری ہے یہ کہنا ہے سمرات چوہ دریگا کشنگنج سے ایک بہت اچھی خبر اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اچھی اور بڑی خبر یہ ہے کہ کشنگنج کی ہر ایک پنچائت میں کھیل میدان بنایا جائے گا جہاں اس کو لے کر کے تیاریاں چل رہی ہیں آپ کو بتا دو کہ کشنگنج ڈیم تسار سنگلہ نے گرامین وکاس کام کی سمکشہ بیٹک کی جہاں آپ کو بتا دو کہ کشنگنج ڈیم تسار سنگلہ کی ادھستہ میں گرامین وکاس بیہار کے ویبن نکاریو منرگا اندر آواز اور پھر لوہیہ سوچھ بیہار اور ان یعوزدان کی سمکشہ بیٹک کی اس بیٹک میں مکہ منتری گرامین آواز یعوزدان کی اندرگت آواز کے جنودھار کی سہیتہ راسی سے لابھک ان کے آواز کا جنودھار کام جلد ہی پورا کرنے کا عادیس دیا گیا ہے جہاں نئے لکھ سے کی انسار ریجسٹریشن کرا تے ہوئے جیو ٹیک کے بعد سکرٹی کرنے کا نردیس دیا گیا ہے لوہیہ سوچھ بیہار یعوزدان کے تحت سبی پنچاتوں میں بن رہے ہیں اب سیسٹ پرسنس کرنے ایک آئی کا نرمان کارے پورا کرنے کیلئے ایک کچھرہ پر سکرن کرانے کا عادیس جاری کر دیا ہے اس کے تحت عام گرامنوں کو سمدھ کرتے ہوئے اوپیوگیتہ سلک میں بردی کرنے کا نردیس دیا ہے جب من رہے گا کہ انترگت بیبن نپرکھرنوں میں بنائے گئے بدھالوں میں چار دیواری نرمان اور پھر انے کاریوں میں تیجی لانے کا نردیس دیا گیا ہے جہاں ساتھ ساتھ سبی پنچاتوں میں کھیل میدان کے نرمان کے لئے استھان کا چین کرنے کا نردیس دیا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ صرف کشنگر جہیں نہیں بلکہ پورے بیہار کے جتنے بھی پنچات ہیں سبھی پنچات میں کھیل میدان بنایا جائے گا اور اس میں سے کشنگنج بھی ہے جہاں کشنگنج کے جتنے بھی پنچات ہیں سبھی پنچات میں یہ میدان بنایا جائے گا اسٹیگرام سے ہوا عشق اس کے بعد پڑے میں سے ملنے پہنچا تو پھر کیا ہوا شادی ہو گئی جی ہے ماملہ ہے بیہار کے منگیر میں تیٹیا بمبر تھانا چھترے کے تیٹیا کشوہا ٹولا میں پڑے میکا سے ملنے آئے پڑے میکو گرامین نے پکر کر کے منگلوار کی دیر رات شادی کر دی جب کشوہا ٹولا نیواسی پرون کمار سنگھ کی اکی سوڑ سی پتری بھارتی کماری اور پھر شامپور تھانا چھترے کے ناکی گاؤں نیواسی سبھاس منڈل کے چوبی سوڑ سی پتر ابھی سیپ کمار کے بیچ اسٹیگرام پر باتچت کے دوران پریم ہو گیا تو پھر گرامین انہوں نے پکر لیا اور پھر اس کی سوچنا پولیس کو دے دی سوچنا پر پہنچے پولیس نے دونوں کے پریجنوں کو تھانہ بلا کر کے سہمتی بنوائیں اس کے بعد پاس کے ہی مندر میں دونوں کی شادی کر دی گئی دوستو ندیوں میں افان کم ہونے سے اب پورنیا کے تطیعے علاقوں میں جلستر دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے جیسے جلستر میں کمی آئی ہے ویسے ویسے سویدکوں کی لاپروائی بھی دکھنی شروع ہو گئی ہے جب پورنیا کے بائیسی میں کنکئی ندی کے جلستر میں گراؤٹ آنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے مکھے منتری سرک جگہ جگہ ٹوٹ گئی ہے جب درزنوں مکھے منتری سرک کے کناڑے سے کٹ گئی ہے جب بائیسی پینچیت کے بڑے لی سے مجھوہ ہوتے ہوئے پون ڈالے جانے والی مکھے منتری سرک میں نہر پر پولیوں کی جگہ مٹی ڈال کر کے سرک بنانا گرامینوں کے لئے پڑیچانے کا سبب بن گیا ہے جب سویدک دورہ نہر میں پول کی جگہ چھے پیٹ گردے میں مکھے منتری سرک بنا دیا گیا ہے اب اس سرک پر چھے پیٹ سہلاب کا پانی گھز گیا ہے اس سرک کو بنے مہج ساتھ میں نہیں ہوئے ہیں حالات بد سے بتر ہو گئے ہیں دوستو ریل منتری اصوبنی ویستب نے ریل بزرٹ کو لے کر کے ایک پریس کونفریس میں کہا کہ ریل حاصلوں سے نپٹنے کے لئے دس ہزار انجنوے کوج سسٹم لگایا جائے گا پورے بھارت میں کوج کا جیرو دسم لب چار ورجن فائنل کر دیا گیا ہے جسانت ہی انہوں نے کہا کہ ریلوے میں پچھلے ایک سال میں ایک لاکھ چالیس ہزار لوگوں کو جوب ملی ہے جب کل دو کروڑ لوگوں نے ان نوکڑیوں کے لئے آویدن کیا تھا وہیں پر پچھلے دس سال میں ریلوے نے پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو جوب دی ہے جہاں سبنی ویستب نے بتایا ہے کہ ریلوے کا کل بزرٹ دو لاکھ بانسٹھ ہزار دو سو کروڑ روپے کا ہے جہاں اس میں سیفٹی کے لئے ایک لاکھ آٹھ ہزار کروڑ آوانڈیٹ کیے گئے ہیں دوستو بیہار کے مکہ منتری نیتیس کمار کو لے کر کی آرجری بیدھائک کا بگرہ بگرے بول سامنے آیا ہے مکہ منتری نیتیس کمار کو لے کر کی آرجری بیدھائک بھائی ویرندر نے آپ پتے جنک ٹپنی کی ہے دراصل صدن کے اندر مکہ منتری نیتیس کمار بپس کے ہنگامے کی بیچ اپنی بات رکھ رہے تھے اسی دوران آرجری بیدھائک بھائی ویرندر نے کہا کی مکہ منتری نیتیس کمار محلہ پڑیمی ہے اس لئے محلاؤں کی بات کرتے ہیں دراصل نیتیس کمار نے جاتی جنگنہ کو لے کر بیہار میں محلاؤں کا آرکشن سب سے حدیق ہماری ہی سرکار نے دیا محلاؤں کو آگے برانے کے لئے سرکار کام کرتی ہے جس کو لے کر کے بھائی ویرندر نے کہا کی مکہ منتری نیتیس کمار محلہ پڑیمی ہے اس لئے محلاؤں کی بات کرتے ہیں نگر سرکار یعنی کہ نگر پڑیشد اور نگر پالکہ پر بیہار سرکار نے برا سکنجا قصہ ہے جہ سرکار نے اب پارسدوں کی منمانی پر روک لگائے گی یعنی اس کے لئے بیہار نگر پالکہ بیدہک دوہجار چوبیس بیدہن سبا کے منسون سترے میں پیس کیا گیا اور پڑے سے پاس بھی کر دیا گیا ہے اس میں نگر پالکہ کے نیموں میں سنسودت کیا گیا ہیں یعنی اس میں مکھے روپ سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے جو پارسد کے پاس دو سال میں عویسواس پرستہ پیس کرنے کا عدیکار تھا اب ان کے پاس یہ عدیکار نہیں ہوگا مطلب اب مکھے پارسد یا پھر اپ مکھے پارسد اپنا کاریکال پورا کر لیں گی مطلب کی پارسد کی طرف سے دو سال میں نگر پریشت میں پیس کیے جانے والے عویسواس پرستہ ہو نئے سنسودن میں اس پرکڑیا کو سرکار پوری طریقے سے سماپت کر دیا ہے نئے سنسودن میں عویسواس پرستہ ہو سمدیت پرادھان کی ویلوپیت کر دیا گیا ہے دوستو بیہار کے کینگ ابھی نیتیس کمار ہے جہاں وہ ایک قدم پیشے جاتے ہیں تو چار قدم آگے آ کر کے اپنی جوڑدار موزودگی کا احساس وپس کے ساتھ گھٹک دلوں کو بھی کراتے ہیں جہاں نیتیس کی یہی خوبصورتی بیہار میں انہیں اپراج جے بنائی ہوئی ہے اسپیسل اسٹیٹس پر نیتیس کو گھیرنے والے جان چکے ہیں کہ وہ ایک بار پھر کیندر سے اپنی بات منوانے میں کامیاب رہے اس لئے بیہار کو کیندر سے انٹھان ہزار نو سو کروڑ کی سوگات ملی ہے نیتیس کمار جیسے ہارڈ بارگینر راج نتی میں شاید ہی کوئی بھی ملے گا جو اپنی بات گھٹک دلوں سے منوا کر ہی دم لیتے ہیں کیبینیٹ برت میں جیریو کو ایک کیندر منترہ لے اور پھر دوسرا راج منترہ لے ملا تھا جب بیہار میں آر جلی اور پھر کونڑے اس کا مجاہ قرارہ تھے لیکن نیتیس کمار کی اصلی نجر بیہار کے لئے ویسے پیکیز مانگنے پر تھا جہاں نیتیس دو منتری پد ملنے کے بعد چپ رہے لیکن اندر ہی اندر بیہار کے لئے جوڑ دار ویسے پیکیز کے مانگ میں جھوٹے رہے عالم یراہ کی بیہار کے لئے کیندر نے انٹھان ہزار نو سو کروڑ روپے کا پردھان کر دیا اور نیتیس اسے اگلا چناؤ جیتنے کے لئے اپنا پرمخ اصطر مان کر کے بہت بھی استعمال کریں گے کیندر نے جیسے ہی بزرٹ کی گھوستنا کی تو پھر کونگریس کے تیج ترار اور پڑھے لے کے نیتا سکھیل احمد کان نے جھن جھنہ اپنی جیب میں رکھ لیا کونگریس اور آرجری کہنے کو جھن جھنہ بجاتے رہے لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ نیتیس کا اثر کیندر پر بھرپور رہا ہے اس لئے پردھان منتری موڈی نے انٹھان ہزار نو سو کروڑ کا پردھان کر کے نیتیس کو آنے والے چناؤں کے لئے براہ استر پردان کر دیا ہے آرجری سپیمو لالوپرساد ادب کی طبیعت پھر سے ایک بار بگر گئی ہے دلی ایمز میں ان کا علاج چل رہا ہے جہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ یورین کرنے میں اس کو پریشانی کے بعد ایمز لائے گیا دلی میں ان کے قریبیوں نے بتایا ہے کہ انہیں ریگولر میڈیکل چیک اپ کیرے لائے گیا ہے جہاں اس چیک اپ میں دو دن کا سمجھ لگتا ہے ان کی استطیعہ بھی ٹھیک بتایا جاری ہے دو سال پہلے سنگاپور میں لالوپرساد ادب کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا تھا جب ان کی بیٹی روہینی آچاریا نے ان کو اپنی ایک کڈنی ڈونیٹ کی ٹھی جہاں دونوں کی سرجری ہوئی تھی کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد لالو کی صحت میں کافی صدار دکھا ہے روہینی آچاریا جب سارنم سے لوگ صفحہ کا چناؤں لڑ رہی تھی تب لالوپرساد ادب ان کے چناؤ پرچار میں بھی گئے تھے جب کئی کارکرم بھی وہ بھاگ لیتے ہوئے دکھ رہے تھے حالانکہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے بعد ان کو کئی طرح کے کا پرہج کرنا پڑتا ہے لالو کیڈنی کی بیماری کے علاوہ انہیں کئی بیماریوں سے بھی گرست ہے آپ کو بتا دو کہ لالوپرساد ادب وہ پولیٹیکل مددو پر بھی سوسل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ بیان دے کر بھی ایکٹیب دکھ رہے ہیں جب بیہار کو بیسیس راجہ کا درجہ نہ دیے جانے کو لے کر بیہار کے مکہ منترے نیتیس کمار پر ان کا تیخہ بیان سامنے آیا تھا اور انہیں کہا کہ نیتیس کمار نے بیہار کو بیسیس راجہ کا درجہ دلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب جب کیندر نے اسے انکار کر دیا ہے تو پھر نیتیس کمار کو استفادے دینا چاہیے دوستو لوگ سبح چناؤں کے پڑی نام کے بعد اتر پردیس کی داز دنتے میں شروع ہوا سیاسی طوفان تھم نہیں رہا ہے جب بی جی پی میں مچی سیاسی خیشتان کے بیچ کسان نیتا راکیش ٹکیٹ نے سیئے بی یوگی عدیت نات کولیگر کے چوکہ دینے والا دعویٰ کر دیا ہے راکیش ٹکیٹ نے بھوی سیوانے کی ہے کہ بہت جلد یوگی کا بلڈوزر پورے دیس میں چلتا ہوا دکھائے دے گا جب منگلوار کو بڑا دعویٰ کرتے ہوئے راکیش ٹکیٹ نے کہا کہ بی جی پی کے چکربی میں جو ایک بار فز گیا وہ اس سے کہیں بھی نہیں جائے گا جب وہ آپس میں بیان دے کر کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے جو اس میں سے نکلتا ہوا دکھائے دیتا ہے اسے وہ مارتے ہیں بھاچپانیتاؤں کی یوگی ابھی کہیں بھی نہیں جا رہے ہیں وہ دھائی سال بعد دلی جائیں گے یعنی کہ راکیش ٹکیٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ دھائی سال بعد دلی جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اگلا ان کو پردان منطری بنائے جائے یا راکیش ٹکیٹ نے آگے کہا ہے کہ دھائی سال بعد یو پی کے سی ایم یوگی آدیسنات دلی جائیں گے اور گرہ منطری بنیں گے پھر یوگی کا بلڈوزر پور دیس میں چلے گا بابا اپنے بلڈوزر سے لوگوں کو ڈرانے کا کام کریں گے ابھی یہ کہیں نہیں جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ راکیش ٹکیٹ نے ایسے سمعے میں یہ بیان دیا جب یو پی کے راج نتک گلیاروں میں اس بات کی چرچہ ہے کہ یوگی اور کیسے پرساد موریا کے بیچ بردست سیاسی اٹھا پٹک جاری ہے بیہار میں راشنکار دھارکوں کے لئے ایک جروری خبر ہے جروری خبر یہ ہے کہ بیہار سرکار نے حال ہی میں راشنکار بیوستہ میں کڑے رخ اپناتے ہوئے کچھ نئے نیم لاغو کی ہیں جہاں ان نئے نیموں کا مقصد فرجی راشنکار روکنا اور پھر پاتر لوگوں تک ہی سبشڑی والے راشن کا لاب پہنچانا ہے جہاں نئے نیموں کی انصار اگر کسی راشنکار دھارک پڑیوار کی وارسک آئے گرامین چھترے میں دو لاکھ سے ادھیک اور پھر سہری چھترے میں تین لاکھ سے ادھیک ہے تو ان کا راشنکار رد کر دیا جائے گا ساتھ اگر کسی گرامین چھترے میں پڑیوار کے پاس پانچ اگر سے ادھیک سنچی جمین ہے یا پھر ساو ورگر سے ادھیک کا پلوٹ مکان ہے سہری چھترے میں تو پھر ان کا بھی راشنکار رد کر دیا جائے گا وہی پر راجہ سرکار راشنکار دھارکوں کے لیے سمیں سمیں پر اپ ڈیٹ کرا رہی ہے یہ ایک طرح کا ڈیجیٹل ستیابن ہے جس سے یہ سنشت کیا جاتا ہے کہ راشنکار کا صحیح استعمال کیا ہو رہا ہے یا نہیں اگر آپ نے اب تک اپنا ای کے ویسی اپ ڈیٹ نہیں کرایا ہے تو جل سے جل اپنا نزدیکی راشنکارڈ کاریلے سے یا پھر موبائل ایپ کے جریعے کرا لیں ای کے ویسی اپ ڈیٹ نہ کرانے پر آپ کا راشنکارڈ رد بھی ہو سکتا ہے جہاں نئے نیم کے تحت ایک پڑیوار کے پاس کئول ایک ہی راشنکار ہونا چاہیے اگر کسی پڑیوار کے پاس ایک سے ادھیک راشنکارڈ پائے جاتے ہیں تو انہیں رد کیا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں فرجی راشنکارڈ والوں پر جرمانہ بھی لگایا جا سکتا ہے جہاں سرکار کا لقش ہے کہ راشنکارڈ کا لاب صرف انہیں لوگوں تک پہنچے جو واقعی ضرورت مند ہے اس لئے فرجی راشنکارڈ رد کر کے جو راشن بچتا ہے اسے اصلی پاتر لوگوں کو راشنکارڈ دے کر کے ودرت کیا جائے گا تو ایسے میں اگر آپ کی پاس بھی راشنکارڈ ہے تو آپ ان نیاموں کو فولو کریں نہیں تو آپ بھاری پچتا سکتے ہیں بیہار بی جے پی نیتا کے شرمنہ کرتوس سامنے آئی ہے آپ کو بتا دو کہ دوسری سمودائی کی محلہ سے مہنوں تک غلط کام کرتا رہا بیہار بی جے پی کی ایک نیتا جہاں آپ کو بتا دو کہ قرائے کے کمرے میں پتنی بنا کر کے اس محلہ کو رکھا تھا معاملہ اوجاگر ہوا تو پھر سب حیران رہ گئے دراصل بات یہ ہے دربنگا میں ایک کٹھت بی جے پی نیتا اور اسپطال سنچالک کے خلاف دوسرے دھرم کی محلہ نے گمبیر آروپ لگائے ہیں جب پیریت محلہ نے بی جے پی نیتا پر مہنوں تک غلط کام کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے تھانے میں کیس درچ کرایا ہے جہاں لہریہ سرائے تھانہ چھت پولیس نے کیس درچ کر کے معاملے کی شانبین شروع کر دی ہے جہاں شہر کے بیتا علاقے میں اسپطال چلانے والے بھاچپا نیتا ویجے یادب پر پر لبندگر کے محلہ کے ساتھ غلط کام کرنے کا آروپ لگایا ہے تھانے میں دی آویدن میں محلہ نے پولیس کو جان کر دی ہے کہ مدوبنی جلا کی ہر لاکھے تھانہ چھتر کی پھل ہر گاؤں کے رہنے والے بی جے پی نیتا ویجے یادب نے اپنے اسپطال میں کام کرنے کے نام پر مہنوں تک اس محلہ کے ساتھ غلط کام کیا جہاں پیریتا نے آروپ لگایا ہے کہ اللہ پٹے اشتیت ایک انٹرن اسپطال میں پرائیوٹ نوکری کرتی تھی اسی کرم میں اس کی ویجے یادب سے ملاقات ہوئی وہیں پر بی جے پی نیتا ویجے یادب نے زیادہ ویدن دینے کے ساتھ بچے کی اچھی پرائی لکھائی کا آفر دیا جہاں آروپی کے جھانسے میں آ کر کے گیار فروڑی دوہجار چوبیس کو اللہ پٹے کی اس اینٹی کلینک چھوڑ کر کے ویجے یادب کے ریڈینٹ ان جان کی اسمردی ہسپٹل میں کام کرنا لگی ایک سبتہ کے بعد ویجے یادب نے پیریتا کو لہریہ سرائے تھانہ کے باکر گنج میں ایک کرائے کے مکان دلائیا مکان مالک کو اسے اپنے پتنی بتایا اس کے بعد پیریتا کو کہا گیا ہے کہ اب تمہیں ہسپٹل میں کام کرنے نہیں جانا ہے بلکہ میری پتنی کی روپ میں یہاں پر رہو جہاں پیریتا نے بتایا ہے کہ اسی سمیے سے ویجے یادب اس کے ساتھ غلط کام کرنا شروع کیا تھا جہاں اس دوران دو بار گرببتی بھی ہو گئی لیکن دونوں ہی بار آروپی نے گرببات کرا دیا گیا جہاں کوئی دنوں بعد ویجے یادب مارپٹ کرنے لگا اس دوران اس نے دوسروں کے ہاتھوں بیچنے کی بھی کوسس کی لیکن پیریتھ محلہ کسی طرح سے ان کے چنگل سے بھاگ نکلی اور آروپیوں کے چھپ کر دوسرے جگہ رہی جہاں آروپی کے آروپی کے بڑے سیاسی پہنچ کے کارن محلہ خوف کے سائے میں جی رہی تھی جب پورے معاملے پر بی جے پی نیتا اور پھر اس کے سانستان کے لوگ کچھ بھی بولنے سے پرہیز کر رہے تھے دبی زبان میں لوگوں کا کہنا ہے کہ گرفتارے کے ڈر سے ویجہ یادب پروسی دیس نیپال میں چھپ کر کے رہا آئے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نیچے کمین باکس میں کمین کرے کے ضرور بتائیے گا ہم مسلم دکانوں سے خریداری کرنا جاری رکھیں گے جو نہیں خریدیں گے وہ تیل گیس پاوم آئل سے لے کر کے ہنگ تک سب مسلم دیسوں سے آتا ہے تو پھر اسے بھی نہ خریدیں یہ کہنا ہے کسور کمار رجک کا جو کی ڈی ایس پی ہے جب مشہور ڈی ایس پی کسور کمار رجک نے حالے میں ٹویٹر پر ایک پوشٹ لکھا اور لکھتے ہوئے کہا کہ وہ مسلم دکانوں سے خریداری کرنا جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ وہ بچپن سے مسلم دکانوں سے سامان خریدتے آ رہے ہیں اور آگے بھی ایسے ہی جاری رکھیں گے جو لوگ مسلموں سے سامان نہ خریدنے کی صلاح دیتے ہیں انہیں رجک نے کچھ سوال پوچھے ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا سوال پوچھے ہیں ڈی ایس پی کسور کمار رجک نے کہا کہ کیا آپ تیل اور گیس خریدنا بند کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مسلم دیسوں سے آتا ہے کیا پام آئل کے بینہ جندگی چلا لیں گے یہ بھی انڈونیشیا اور ملیسیا جیسے مسلم دیسوں سے ہی آتا ہے کیا آپ کچن میں ہینگ کا استعمال کرنا بند کر سکتے ہیں ہینگ کا رجک نے اس بات پر بھی جوڑ دیا ہے کہ مسلمان مطلب پاکستان نہیں ہوتا دنیا میں یک سو نبے کروڑ مسلم آبادی ہے جس میں پاکستان میں ماترہ تیس کروڑ لوگ ہیں دنیا کا سب سے برا مسلم دیس انڈونیشیا ہے جہاں ہندو کی آبادی قریب دو پرتشت ہے لیکن یہاں پر ہندو دھرم کی سنسکرٹی سماج میں رشی بسی ہے خبر پتنا سے سامنے آئی ہے آپ کو بتا دو کہ پتنا میں یوت کانگریس کارکرتاؤں پر پولیس نے لاتھی چارج کیا ہے آپ کو بتا دو کہ پولیس نے پردرسن کاریوں پر پہلے وارٹر کینن کا استعمال کیا پھر لاتھیاں بڑھ سائی اس دوران یوت کانگریس کے راشترے ادھک سری نواز پر بحار پولیس نے ڈنڈے بڑھ سائی جہاں کانون بیوستہ کو لے کر کہ بحار پردیس یوت کانگریس کی اور سے بیدان سبہ مارچ نکالا جا رہا تھا جہیے مارچ بورنگ کینال روڈ کی پنچ مخی مندر سے شروع ہو کر بیدان سبہ تک جانا تھا جب پولیس نے بورنگ روڈ چورہہ پر بیریکیڈنگ کر کے پردرسن کو روکا تھا پردرسن کاری بیریکیڈنگ ہٹانے کی کوزش کرنے لگے پولیس نے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا لیکن وہ نہیں مانے اس کے بعد پولیس نے ہلکا بل پریوک کیا پھر لاتھی چارج کر دیا آپ کو بتا دو کہ بیہار میں بے لگام اپراد ویسس راجے پر بولے جارے ہیں لگاتار جھوٹ اگنیویر برتی مہنگائی بیروزگاری اور پیپر لیگ جیسے مدیو کو لے کر کے ویروت پردرسن کیا گیا ہے دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسے لگا آپ کو نیچے کے من باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا جانے سے پہلے آپ کیلئے ایک جلوری سوچنا ہے اور خوشکبری ہے خوشکبری ہے کہ کڈیوی لائیب کا اپ آ چکا ہے آپ کڈیوی لائیب اپ کے مادم سے پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھ سکتے ہیں کڈیوی لائیب اپ میں بیہار کے کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیمے دیا جاتا ہے تو ایسے میں اگر آپ بھی بیہار کے رہنے والے ہیں اور بیہار کی خبروں سے انٹریسٹ سکتے ہیں تو آپ کڈیوی لائیب اپ کو اسٹلل کر سکتے ہیں اس اپ میں بیہار کی خبر کے ساتھ ساتھ جلے کی بھی خبریں دی جاتی ہیں یا آپ کی جلے کی خبر بیہار کی کسی بھی سبھی جلے کی خبریں دی جاتی ہیں تو ایسے میں اگر آپ بیہار کے رہنے والے ہیں اور خبروں سے انٹریسٹ سکتے ہیں تو اپ کو اسٹلل کر سکتے ہیں کیونکہ اس ایپ میں بیہار کے کسی بھی خبر کو ایک منٹ سے بھی کم سمیں میں دیا جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سمیں کی بچھت ہوتی ہے اگر آپ اسی خبر کو فیس بک یا یوٹیوب میں دیکھتے ہیں تو آپ سے تین چار منٹ پانچ منٹ لے لیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کی سمیں کی بربادی ہوتی ہے اسی خبر کو کڈی بی لائب ایپ میں ایک منٹ سے بھی کم سمیں میں دیا جاتا ہے اور اسی خبر کو آپ فیس بک یوٹیوب اور آلک جگہ پر دیکھتے ہیں تو آپ سے چار پانچ منٹ لے لیا جاتا ہے اس سے آپ کی سمیں کی بربادی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ time is money یعنی کہ سمیں ہی پیسہ ہے تو ایسے میں اگر آپ اپنی ٹائم کی قیمت سمجھتے ہیں اپنی سمیں کا قدر کرتے ہیں تو آپ کے ڈی بی لائب اپ کو اسٹول کر سکتے ہیں اس اپ کو اسٹول کرنے کی لئے اپ کو پلی اسٹول میں جانا ہوگا سرچ کجئے کے ڈی بی لائب آج آگا اور اس کو اسٹول کیجئے اور پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھئے آپ کو بتا دوں کہ اس اپ میں آپ پڑے بیہار کی خبروں کو دیکھنے کے ساتھ خود سے خبروں کو پوشٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ بیہار کی خبروں کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور خود سے خبروں کو پوشٹ بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے اگر پاس کوئی گھٹنائے گھٹ جاتی ہو یا پھر آپ کا کوئی خود کا خبر ہو نیوز ہو تو آپ کے ڈی بی لائب اپ کے مادم سے دے سکتے ہیں اس ایپ کو اسٹول کرنے کیلئے آپ پلی سٹو میں جائیے جا کر کے سرس کیجئے KDB Live آ جائے گا اس کو اسٹول کیجئے اور آپ اپنا اس میں اپنا ایکاونٹ بنا لیجئے ایکاونٹ بنا لیا گا کیونکہ ایکاونٹ بنا لیں گے آپ تو آپ اس میں لائک کر پائیں گے کمیٹ کر پائیں گے اس کے بعد ایک دوسرے کو فولو کر پائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ میسیج کر پائیں گے بہت ساڑی سوویز آ دی گئی ہے اور خفبر کو پوسٹ کر پائیں گے تو اس اپ کو مشی ہوگی کرنے قدرہReporterرہ کے ہونکر نے ہوگا بی جائے گا بھٹی آسانی سےرہ بتاغ دائم کروں گناہ�� Пр Luck